ایک آشوک جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہنی مدنی ہے یہ سم تو بڑھتے ہیں اپنے سلسلے زہنی آزمائش کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا بلال رضا تاری پہلا سوال آپ کی جانب آرہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی بیعت میں کس طرح لیا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کو ناچھ ہوا صرف قدبعت کی یعنی محنت اس سے بیعت لی بیعت لی ہی سے بیعت فرما لیتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے تجھ سے بیعت لی ہی سے بیعت فرما لیتے یعنی جملے ادا کرتے ان کو اپنی بیعت سے نواز دیتے تھے دوسرا سوال عبدالوحید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عرصے تک حیات رہے تقریباً ڈیٹھ سال حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات زندگی رہی جواب درست ہے سبحان اللہ تیسرا سوال نومانت تاری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفوان بن عمیہ کو کتنی تعداد میں بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفوان بن عمیہ کو مقام جارانہ پر اتنی کثیر بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفوان بن عمیہ کو مقام جارانہ پر اتنی بکریاں تھا فرمائیں کہ ایک پاڑ ادھر تھا ایک پاڑ ادھر تھا بیج میں تھا میدان اتنی بکریاں دیں اتنی بکریاں دیں بکریوں کی تعداد انگینت بکریاں دیں کہ بیج کا جو میدان تھا وہ فل ہو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سیدی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں فیدان مصطفی فیدان مصطفی انشاءاللہ عز و جل فضل التاری آپ کی جانب پہلا سوال پانچ بابرکت راتیں کونسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی پانچ بابرکت راتیں وہ ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی پہلی رجب کی پہلی رات اور دوسری شابان کی پندرہوی رات اور تیسری جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات چوتھی عید الفطر کی رات پانچویں عید العزہ کی رات سبحان اللہ جواب درست ہے سبحان اللہ اویس رضا آپ یہ جانی پہلا سوال حضرت سیدنا زیاؤدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے برس تک بغداد شریف میں قیام فرمایا نو برس اور کچھ ماہ قیام فرمایا جی زیاؤدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو امیرہ سنت دامت برکاتہ امیرہ کے پیر صاحب ہیں ہمارے دادہ پیر ہیں آپ نے نو سال اور کچھ عرصہ بغداد شریف میں قیام فرمایا تھا سبحان اللہ حسین التاری آپ کی جانب سوال آ رہا ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے جن دو بیٹوں کا ذکر ہے ان کے نام پاک بتائیے قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے جن دو فرزند کا نام موجود ہے ان کا نام یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جواب درست تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے بڑھتے ہیں ٹوٹل اسکور بورڈ کی جانب سلو سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد جی فیصلہ ہو چکا ہے نمانت تاری فضلت تاری اور حسین براہ راہ سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں بہت بہت مبارک سلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ باب المدینہ کرانچی کی ایک ٹیم بن چکی ہے اب دوسری ٹیم کی تیاری ہے اب دیکھیں کن کا مدنی انتخاب ہونے جا رہا ہے براہ راہ سلسلے کے لیے جی کیسی تیاری ہے آج ہمارے ساتھ سلسلے میں کون کون شامل ہے آئیے پہلے تعارف حاصل کرتے ہیں جی سیدھے ہاتھ کی جانے میرا نام مشتبہ رضا ہے اور میرے اببو کا نام عبدالحبیب ہے جی آپ میرا نام بلال رضا اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد جعوید اتاری ہے ماشاءاللہ عز و جل بلال بھائی سلسلے میں خوش آمدید مرحبا جی دائیں جانب میرا نام محمد کریم رضا اتاری ہے میرے والد صاحب کا نام محمد وسیم اتاری ہے میں مدرسط المدینہ ڈرک کالونی نمبر چار سے آئے ہیں چلیں وہاں سے آئے ہیں وہاں کے لوگ کو خوش خبری سنائیے گا دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی خوش آمدید جی بیٹا میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے میرے والد صاحب کا نام محمد مبین اتاری ہے میں جعوید المدینہ کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ عز و جل احمد رضا بھائی جی دائیں جانب میرا نام محمد نازم اتاری ہے میرے والد صاحب کا نام محمد قاسم اتاری ہے سلسلے میں نازم صاحب خوش آمدید مرحبا جی بائی جانب جانے پہ چانے میرا نام محمد اسامہ اتاری ہے میرے والد صاحب کا نام محمد رفیق اتاری ہے اور میں جعوید المدینہ فیضان بخاری کا طالب علم ہوں پورا بتائیں آپ تو پہلے سیزن میں آئے تھے دوسرے میں آئے کیا کیا ہوا پورا بتائیں آپ تو اپنا میں سیزن ون کا میں فائنل کا وینر ہوں اور سیزن تھری کا فائنل اسٹ ہوں چلیں یہ مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ حاصل کر چکے ہیں شاید دوبارہ تیاری ہے اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے آگے کی جانی بڑھتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں سب کے لیے ہی دعا گوئے ہیں کہ اللہ تبارک واتہ اللہ تمام کو مکہ مدینہ کی باد اب حادی نصیب فرمائے سلسلے کا ترکے کار ارز کرتا چلوں کہ تین سیگمنٹ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا دوسرا سیگمنٹ کس نے جانے ہمارے اشارے تیسرا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت اب دیکھنا یہ ہے کہ کون طلبہ آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا اس کا طریقے کار یہ ہوگا کہ ہر طالب علم سے دو دو سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر ٹوٹل آپ اس سیگمنٹ سے چار نمبر حاصل کر سکتے ہیں پہلا سوال مجتبہ تاریخ آپ کی جانب اللہ تعالی نے حضرت یوسف علی نبی نعو علیہ السلام کو کونسا خاص علم عطا فرمایا تھا خوابوں کی تعمیر کا خوابوں کی تعمیر کا میرا مشور آپ کو یہ ہے کہ جل بازی نہ کیجئے گا پچیس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس سوچنے کے لیے سمجھ لیں پھر اس کے بعد جواب دیجئے جواب درست ہے بلال رضا آپ کی جانب آرہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تازین کے حوالے سے شفا شریف کی جل دوم میں کیا ارشاد ہیں شفا شریف جل دوم صفحہ بتیس اور تین تیس پر ہے ترجمہ حضور پرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات اکدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعادیم واجب ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھی سبحان اللہ جواب درست ہے کریم رضا تاریح آپ کی جانب آرہا ہے پہلا سوال حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز کتنے نوافل ادا فرماتے تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ ایک ہزار نوافل ادا فرماتے تھے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز ایک ہزار رکعات نوافل ادا فرماتے تھے احمد رضا آپ کی جانب آرہا ہے پہلا سوال حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کیا تھا حضرت سیدنا امام بخاری کا اصل نام حمد بن اسماعیل تھا جواب دیا آپ نے بالکل درست سبحان اللہ ناظم صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ آپ کی جانب آرہا ہے پہلا سوال حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا تھی حضرت سیدنا جنید بغدادی کی کنیت عبو القاسم تھی جواب درست ہے سبحان اللہ عسامہ بتائیے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے ساٹھ قرآن پاک کتنے ساٹھ سکسٹی جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پہلا سیگمنٹ ہمارا اختتام ہوا آئیے بڑھتے ہیں اسکور بوٹ کی جانب مشتبہ تاری چار نمبر بلالت تاری چار نمبر کریمت تاری دو نمبر احمد رضا تاری چار نمبر نازمت تاری چار نمبر اور عسامہ نے بھی چار نمبر حاصل کیے ماشاءاللہ اب شروع ہونے جا رہا ہے دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ تمام کے درمیان تین اشارے کیے جائیں گے اور جس کو اشارہ سمجھ میں آ جائے وہ کہتے ہیں لب بائک ٹھیک ہے غور سے دیکھنا ہے کس چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے اگر اشارے کا جواب ہوا صحیح تو آپ کو دیا آئیں گے دو نمبر اور آپ نے کہہ دیا لب بائک اور اگر آپ نے جواب دیا غلط تو آپ کا ایک نمبر کاٹ لیا جائے گا طریقہ کار سمجھ میں آ گیا تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں کس نے جانے ہمارے اشارے تو تیار ہیں آپ لوگ اور آپ بھی ٹھیک ہے ہم بھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پہلا اشارہ جی پہلے اشارے کی جانے بڑھ رہے ہیں توجہ سے دیکھئے گا لب بائک لب بائک کس نے کہا ہے نازم ابھی تو اشارہ شروع ہوا تھا ہاں جی بتائیے گرین ٹو سبز پیالہ آپ نے جواب دیا سبز پیالہ نعم جواب درست ہے سبحان اللہ نازم صاحب مبارک دو نمبر آپ نے حاصل کر لیے دوسرا اشارہ کیا ہو رہا ہے یہ میں بھی مدد کرو جی چلیں کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی آپ لیکن بتانے کی بھی جات نہیں ہے یہی اشارہ ہے اشارہ شروع ہو گیا ہے جی احمد رضا بتائیے یاد رہے اگر اشارہ صحیح نہیں بتایا تو ایک نمبر مائنس ہو جائے گا دو نمبر ملنی کی بجائے غلاف خانِ کعبہ غلاف خانِ کعبہ آپ نے بتایا آپ کے ذن میں کیا آیا تھا بردے کے بارے میں سوال جوا اور سامہ نے صحیح اشارہ بتایا کہ پردے کے بارے میں سوال جواب اس طرح احمد رضا افسوس کہ آپ کا ایک نمبر مائنس ہو گیا تیسرا اشارہ یہ لائٹ کیوں بن کر رہے ہیں سلسلہ ہو رہا ہے یہاں پر مدینہ جی بلال بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول آپ نے جواب دیا بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول اگر جو یہ کہتے پیچھ اور پھول کا لواب کہنے پیسے آپ نے پہچانا کیسے مہنے لائٹ آف کری جی مائک میں مہنے لائٹ آف کری تو میں نے امیر اللہ سنناتا رسالہ وہ پڑھا تھا تو اس میں جہن میں جی رسالے پڑے تھے رسالوں کی زیارت کی نام معلوم ہونے چاہیئے اور معلوم ہونے کے ساتھ پڑے بھی ہیں لیکن وقت پر یاد آ جائے آپ کو وقت پر یاد آ گیا یہی ہے ذہنی ازمائش کہ ذہنی صلاحیت اونچ ہی ہوتی ہے اور رسالے کا بھی دیدار کرتے چلے جائیں بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول امیر اللہ سننات دامت برکاتم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی پھولوں سے سجا بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول یہ ضرور آپ پڑھیں جب آپ پڑھیں گے اپنے بجلی کے بل پہ نظر کیجئے پڑھنے سے پہلے اور جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا ذہن بن جائے گا کہ کون سا بلپ کون سا سیور ایسی ائر کنڈیشن اس طریق پنکھا کتنی کتنی بجلی لے رہے ہیں تو انشاءاللہ ترہا ذہن بنے گا کہ اس کو پڑھا جائے اس کی تقسیم کی جائے اور اس کو عام کیا جائے تو مدنی چنل کے ناظرین اس کا ضرور مطالعہ فرمائے بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول ماشاءاللہ عزوجل یہ توفے کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ عزوجل کس نے جانے آپ کے اشارے ان لوگوں نے جانے آپ کے اشارے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے اختتام ہوا آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورٹ کی جانے میں صلو علی الحبیب علی محمد مجتبہ کریم رضا اور عسامہ کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے بلال اتاری نے دو نمبر حاصل کیے احمد رضا کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے بلکہ ایک نمبر مائنس ہو گیا نازم اتاری نے بھی دو نمبر حاصل کیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عزوجل اور اب شروع کرنے جا رہے ہیں تیسرا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت آپ کی قسمت میں طریقہ کار یہ ہے کہ سکرین پر آپ کو ایک سوال دکھا جائے گا سوال کے بعد جو ہے ایک بول کے اندر پڑچیاں ہیں ان پڑچیوں میں آپ کے نام ہیں پڑچی میں آپ کا نام نکالا جائے گا جس کا نام نکلے گا تو اس سے معلوم کیا جائے گا اس سوال کا جواب اگر آپ کو سوال کا جواب آ گیا صحیح تو آپ کو مل جائیں گے دو نمبر لیکن آپ کو لگے کہ سوال مشکل ہے ہماری قسمت میں مشکل سوال آ گیا تو آپ ہم سے آپشن لے سکتے ہیں اشارے لے سکتے ہیں لیکن اب آپ کو دو نمبر نہیں بلکہ ایک نمبر دیا جائے گا ٹھیک ہے طریقہ کار سمجھ گئے جی کیا کہنا چاہتے ہیں ایک نمبر دیا جائے گا اور اشارے کے بغر جواب دیا تو آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب دکھائیے پہلے سوال کیا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں کا وصال کب ہوا دیکھئے یہ کسی قسمت میں آ رہا ہے سوال کریمت تاری آپشن جی اشارے کی جانب جا رہے ہیں بتائیے آپشن کیا ہیں دس محرم الحرام بیس شوال المکرم اٹھارہ محرم الحرام جی کریم رضا دس محرم الحرام بیس شوال المکرم آپ نے جواب دیا بیس شوال المکرم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وصال ہوا بتائیے جواب درست ہے افسوس کہ آپ جواب نہ دے سکے صحیح صحیح جواب ہے اٹھارہ محرم الحرام علم اضافہ ہو گیا چالیں علم تو اضافہ ہوا دوسرا سوال دکھائیے زیتون کا درخ کتنے سال تک باقی رہتا ہے جی کس کی قسمت میں آئے گا یہ سوال جی آسان ہے مشکل ہے شاید یہ تمنا ہوگی ہمارا نام نہ آئے بس وقت یہ تمنا ہوتی ہمارا نام آ جائے اب کیا تمنا ہے ہمارا نام نہ آئے لیکن یہ کس کی قسمت میں جا رہا ہے سوال دیکھتے ہیں کس کا ہوا ہے مدن انتخاب اور یہ سوال جا رہا ہے اس کی قسمت میں نازمت تاری آپ کا ہو گیا ہے انتخاب اس سوال کے لیے جی بتائیے اپشن اپشن یہ جواب نہیں ہے اچھا اشارے جی بتائیے نازم صاحب کو اشارے بتائیے تین ہزار دو ہزار ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار دو ہزار کیوں نہیں بتائے بھئی تھوڑا زیادہ ہو جائے جی مائک میں قریب کر کے تھوڑا زیادہ ہو جائے اور تین ہزار تین ہزار تو اور زیادہ ہو جاتے یہاں نازم صاحب نے اپنی اقل استعمال کی کہ ایک ہزار ہوگا دو ہزار تو نہیں ہو سکتے اور تین ہزار یہ تو بہت ہی مشکل بات ہو جاتی لیکن دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے یا نہیں جی دکھائیے نازم بھائی افسوس اس کا صحیح جواب ہے تین ہزار سال بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب دکھائیے تیسرے سوال اللہ عزوجل کا کونسا فرشتہ سور پھوکے گا کس کی قسمت میں آئی ہے سوال جی آپ کی عرضو نہیں ہے یہ سوال آجائے آسان سوال ہے نا اسی لیے تو تمنا کی جا رہی ہے بلال بلال بھائی حضرت اسرافیل علیہ السلام پکا بتا ہے آپ کو آپ نے جواب دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام دیکھتے ہیں دکھائیے اسرافیل علیہ السلام جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ مبارک دو نمبر آپ نے حاصل کر لیے اب بڑھتے ہیں چہتے سوال کی جانے صدر شریعہ کن بزرگ کو کہا جاتا ہے اسامہ آپ کی نام کی پرچے نکال لوں یا قسمت سے قسمت سے زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں سعادت کیسی آلہ پا رہا ہوں دیکھیں جی کس کا ہوا ہے انتخاب اس سوال کے ارے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسامہ صدر شریعہ سیدنا مولانا محمد امجد علی عازمی کو کہا جاتا ہے آپشن بھی ہیں آپ کے پاس لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں دکھائیے جی مفتی امجد علی عازمی رحمت اللہ تعالی علی جواب درست ہے اور تھنڈی سانس لی ہے اسامہ نے جی پانچمہ سوال آدم سانی کن کو کہا جاتا ہے کون باقی رہ گیا ہے مشتبہ احمد احمد رزا احمد رزا آدم سانی کن کو کہا جاتا ہے آپشن کی طرف جائیں گے حضرت نوح علی صلی اللہ کو آپ نے جواب دیا حضرت نوح علی نبی جنہ و علی صلی اللہ دکھائیے جی حضرت نوح علی نبی جنہ و علی صلی اللہ جواب درست ہے سبحان اللہ اب بڑھتے ہیں آخری سوال کی جانب مجتبہ آپ کے لئے سوال ہے جی پیارے آقا شاید ذہن میں نیرا اتنی سی بات نہیں رہی اچھا چلیں اگر آپ آپشن لیتے تھی وہ دکھائیے گا ٹھیک ہے جواب نہیں بتائے گا اگر آپ آپشن کی طرف جاتے دکھائیے اشارے دکھائیے پہلے والد ماجید والدہ ماجدہ یا دادا جان ان تین میں سے کس کا انتخاب کرتے آپ نے والی صاحب کہا ہے ٹھیک ہے والی صاحب کا نام لیا ہے نا بتائیے اس تین میں سے کس کا انتخاب کرتے والی صاحب والدہ محترمہ یا دادا جان سوال یہی رہے گا میں اسی بس معلوم کر رہا ہوں دادا جان دادا جان اور یہ بات آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو والی صاحب جو ہے وصال فرما چکے لیکن آپ کے ذہن میں نہیں رہا یہی ہے ذہنی اضمائش دکھائیے جی صحیح جواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آپ کے دادا جان نے رکھا مجتبہ بیسی مسکرات نہیں آ رہی تھی اب تو اور مزید لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی سکور بورڈے شاید آپ آگے کی جانب بڑھ چکے ہوں بڑھیں سکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب سکور بورڈ دیکھ کر کچھ کو خوشی ہوگی کچھ کو غم ہوگا یہی ہے ذہنی اطمائش دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ قسمت میں کس کا مدن انتخاب ہو چکا ہے مجتبہ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا بلالت تاری نے دو نمبر کریم رضا نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا احمد رضا تاری نے دو نمبر حاصل کیے نازم صاحب نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا اسامہ نے دو نمبر حاصل کیے یہ تو تھا اس سیگمنٹ کے اختتام پر سکور اب بڑھ رہے ہیں فائنل سکور بورڈ کی جانب ٹوٹل مجموعی سکور کیا رہا آئیے اب وہ ملاحظہ کرتے ہیں مجتبہ نے چار نمبر حاصل کیے بلالت تاری نے آٹھ نمبر حاصل کیے کریم تاری نے دو نمبر حاصل کیے احمد رضا تاری نے پانچ نمبر حاصل کیے نازم صاحب نے چھے نمبر حاصل کیے عسامہ تاری نے چھے نمبر حاصل کیے اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے بلالت تاری نازم تاری عسامہ تاری بڑھ چکے ہیں براہ راست سلسلے کی جانب تو ان چھے میں سے بھی مدن انتخاب ہو گیا ہے تین طالب علموں کا اب ایک ٹیم ہماری یہ تیار ہو گئی ایک ٹیم اس سے پہلے چھے طالبہ کے درمیان جو مدن انتخاب ہوا اس میں سے تین کا انتخاب ہو گیا ایک ٹیم ہماری وہ تیار ہو گئی اب میں دونوں ٹیم اسے گزارش کروں گا وہ آگے کی جانب آگے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے سلسلہ ذہنی آزمائش انشاءاللہ ازوجل اس کے براہ حراس سلسلے کس انداز سے دکھائے جائیں گے کیا کیا سیگمنٹ ہوگا کونسی ٹیم کا کونسی ٹیم سے مقابلہ ہوگا کچھ ٹیمیں آ رہی ہیں بیرون ملک سے کچھ ہیں پاکستان کے طلبہ اب یہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہوگا انشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلے ہوں گے ذہنی آدمائش کے تو اس کو خوب خوب دلچسپی کے ساتھ دیکھیں اپنی ڈائری بنا لیں یہاں تک بھی آپ نے آتے آتے خوب علم دین کا خزانہ حاصل کیا ہوگا کل ایک طالبہ میں سے ملاقات ہوئی تھی وہ ہمارے سیگمنٹ میں شامل تھے لیکن وہ آگے کی جانب تو نہیں بڑھ سکے وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں تک پہنچے تو آپ کو کتنا علم دین حاصل ہوا تو کہنے لگے دو دن میں